موسیقی میری لاس کے لاز جو تھی وہ رمضان پوکٹ کلینڈر کے حوالے سے تھی اور آج ہم پوٹو شاپ پر ورک کریں گے اور میں آج آپ کو پوٹو شاپ پر جو ہے وہ ورک کر کے ایک والپی پر تیار کریں گے تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں پوٹو شاپ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے ورک کو شروع کرتے ہیں تو میں پوٹو شاپ میں آ چکا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ پچھر نظر آ رہی ہوگی لیکن آپ کو سب سے پہلے نیو پر کلک کر کے آپ کو سائز لے لینا ہے 1260 and 720 میں نے ر پریس کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس پیج آ چکا ہے تو سب سے پہلے میں اس والی امیج کو یہاں سے اٹھاؤں گا اور جو میں نے بلنک پیچ لیا ہوا ہے اس کے اندر ہم اسے فیل کر دیں گے تو یہ میں نے آپ پر لے آیا ہے اسے میں مینمیس کر دیتا ہوں اور اسے کنٹرول ٹی اور اسے شفٹ اور آل کو ہوگی کر کے آپ کو سیٹ کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے اور یہاں سے اوپر سے چیک کے بٹن کو اپ کے کر دینا ہے اور یہاں پر کرنے کے بعد فرینڈز یہاں سے نیو ایڈجیسمنٹ جو ہے وہ اس میں آپ یہاں کے کلر میں آپ کو یہاں سے کلر بیلنس لے لینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ کے اس کے کلر کو سیٹ کر دینا ہے ہم اس کی سیٹنگ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ابھی سی بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم ہمیں جو ہے وہ یہاں سے آج کب جو ہمارا والپیپر ہے ہم اس سرکل کے اندر جو ہے اس گلاس کے اندر ہم اس والپیپر کو تیار کریں گے تو یہاں سے میں کوئی ایک سیلیکشن ٹول کو لے لیتا ہوں کوئی ایک سیلیکشن ٹول کو لینے کے لئے مجھے سب سے پہلے اس ہینڈ کو سیلیک کرنا ہے یہاں پر سیلیک کرنے کے بعد یہاں سے مائنس کہ جو ہے اس کو سیلیک کرنا ہے اور ہم اس کے قریب جائیں گے تاکہ ہمیں ٹھیک سے سمجھ میں آ سکے تاکہ اس کی سیلیکشن اچھے سے ہو جائے تو یہاں تک یہ ہو چکی ہے اور میں اسے دوبارہ سے سیٹ کروں گا تو یہاں تک بیسٹ ہے اس کے قریب ہم اور جائیں گے ذرا سا تاکہ اس کی سیلیکشن ہمیں اور اچھے سے آ سکے تو یہ بیسٹ ہے یہاں تک آ چکی ہے کیونکہ ہمیں اسی والے اسے کو چاہیے ہمیں یہی حصہ اس کا چاہیے تھا اور یہاں سے ہمیں اسے کٹ کر کے اس طرف لے آئیں گے اور میں اسے بھی منیمائز کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور کنٹرول ٹی سے میں اسے سیلیک کرتا ہوں اور شیف اور آل کو ہول کر کے اس ہینڈ کو اس طریقے سے رکھتا ہوں جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہے اور یہاں تک بیسٹ ہے یہ اسے ہمیں آکے پریس کر دیتا ہوں پریس کرنے کے بعد یہاں سے اگین دوبارہ سے ہم اس بول کی طرف آئیں گے گلاس بول اور میں اسے یہاں سے الیپسش ٹول جو ہے میں نے آپ پر سیلیک کر دیا ہے سیلیک کرنے کے بعد یہاں سے ہم سیلیکٹ میں جائیں گے اور سیلیکٹ میں جانے کے بعد ٹرانسپوم سیلیکٹ کر دیں گے کیونکہ ہم اس طریقے کے جو سیلیکشن ہمیں کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم اسی طریقے سے سیٹ کریں گے تاکہ جو ہمارا یہ گول ایریہ یہ ہمارے پاس پوری طریقے سے آ جائے اور ہم اسے کچھ اس طریقے سے سیلیکٹ کر رہے ہیں تو یہاں تک یہ بیسٹ ہے یہ سیلیکشن اس کی کر دی ہیں میں نے اور میں اسے یہاں سے اپلائے کر دیتا ہوں سیلیکشن اس کی اپلائے ہو چکی ہے اور ہم یہاں سے اسے جو ایمیج ہم تیار کر رہے ہیں ہم اس میں سیٹ کریں گے اسے میں اسے بھی منیمائش کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس جو اس کا یہ آ چکا ہے کنٹرل ٹی سے میں نے اسے سیلیک کر دیا شیپ و رولڈ کو اسے تھوڑ سی سیٹنگ کر کے سیٹ کریں گے اور یہاں سے میں اسے اوکے پریس کر دیتا ہوں اوکے پریس کرنے کے بعد اس والی ایمیج کو اور اس والی لیئر کو ہم دونوں کو سیلیک کر کے اسے مرچ کر دیں گے کیونکہ ہمیں اسے کلر کر دیا تھا اچھا اب اسے اور ہینڈ تو یہاں تک ٹھیک ہے اچھا سرکل پہ ہم تھے تو سرکل کو ہم یہاں سے سب سے پہلے سیٹ کریں گے سرکل کو یہاں سے سیٹ کرنے کے لئے مجھے یہاں پر لیئر ماس ہمیں سے کریں گے اور یہاں سے میں برش ٹول لے لوں گا اور اس کے سائز کو ہم بڑھا کر دیں گے تک کہ یہ جو ہینڈ ہے یہ تھوڑا سیس میں واضح ہو سکے تو یہاں تک یہ سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جو میں نے آپ پر پچھر لے کر رکھی ہوئی ہے یہ جو لڑکی کی ایمیج ہے ہم اسے سیٹ کریں گے اور اور ہم اسے اس میں سیٹ کریں گے اسے بھی میں منیمائز کر دیتا ہوں اور اسے میں یہاں پر لے آنگا اور اسے کنٹرول ٹی سے سیلیک کر دوں گا شیفٹ اور آل کو ہم اسے ہولڈ کر کے اس سرکل کے اندر اسے سیٹ کریں گے تاکہ یہ سرکل کے اندر سیٹ ہو جائے اب اس کے سیٹ کو بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں تک یہ سیٹ ہو چکا ہے میں اسے سیلیک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اسے ذرا نیچے کی جانب لے آتا ہوں کیونکہ ہمیں یہ سرکل کے اندر کا چاہیے اور میں سرکل کے اوپر دوبارہ سگین کلک کروں گا اور اسے سیلیک کر کے یہاں سے برش ٹول لے لوں گا اور اسے ہمیں بڑھا کر دوں گا کچھ اتنا اور اس کے جو اپیسٹی ہے اسے ہمیں تھوڑا سا کم کروں گا اتنی زیادہ ہمیں نہیں چاہیے تاکہ ہمیں کچھ حد تک یہ اندر کا حصہ اس کا لگے یہاں تک یہ بیسٹ ہے اگین دوبارہ سے مجھے ایک ایمیج چاہیے یہ والی ہم اس ایمیج کو اس سرکل کے اندر درو کریں گے ہم اس ایمیج کو سرکل کے اندر درو کر دیں گے اور اسے ہمیں منیمائس کر دیتا ہوں منیمائس کرنے کے بعد اسزaż ہمیں یہاں لے آوں گا اور اسے ہم کچھ اس طریقے سے کنٹرول ڈی سے سیلیک کر دیں گے شفٹ اور ہولڈ کو ہولڈ کر کے کچھ اس طریقے سے شفٹ اور ہولڈ کو ہم اسے بڑھا کر کے کچھ اس طریقے سے کر کے اگین دوبارہ سے ہم اسے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس کی اوپیسیٹی کو یہاں سے تھوڑا سا ہم کم کر دیں گے اور کم کرنے کے بعد میں اسے بھی ماس کر دیں گے ماس کرنے کے بعد یہاں سے میں برش ٹول لوں گا اور برش ٹول کی مدد سے ہم اسے برش کے سائز کو ہم چھوٹا کر دیں گے برش کے سائز کو ہم نے چھوٹا کر دیا ہے برش کے سائز کو چھوٹا کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے ہم اسے سائز سے آپ کو اس طریقے سے مٹا دینا ہے اور اب یہاں سے میں اس کے جو اوپیسیٹی فل میں نے کم کی تھا ہم اسے فل کر دیں گے اور فل کرنے کے بعد میں اسے نیچے کی جانب لے ہوں گا تاکہ جو ہمارا حصہ ہے وہ نیچے آئے کہ برا لگے اور اگر دوبارہ سے میں اسے سیلیک کر رہا ہوں جو چیزیں رہ گئی ہیں ہم اسے ختم کر دیں گے اور یہ ختم ہو چکی یہاں تک کچھ اس طریقے سے میں نے اسے یہاں سے ختم کر دیا ہے ختم کرنے کے بعد آپ کے پاس جو چیزیں اب اگن پڑی ہوئی ہیں جیسے یہ پول تو ہم اسے بھی یہاں پر ایٹ کریں گے اس پچر میں اس میں نیچے کی طرف ڈرو کر دیتا ہوں ڈرو کرنے کے بعد اسے سیلیک کریں کنٹرول ٹی سے ہالٹ اور شفکوں میں ہالٹ کر کے کچھ اس طریقے سے میں اسے بھی اسی کے اندر یہ ایٹ کر دوں گا اور ایٹ کرنے کے بعد اس کی کوپی لوں گا یہاں سے کنٹرول جے کنٹرول جے اگن اس کی کوپی ہو چکی ہے کوپی ہونے کے بعد یہاں تک یہ بیس لگ رہا ہے کوپی ہونے کے بعد میں اسے اسے اوپر میں نے کر دیا ہے یہاں تک یہ بڑا پیارا اور خوبصورت سا لوگ دے رہا ہے اور یہاں تک کرنے کے بعد فرینڈز اگن میں سرکل میں دوبارہ جاؤں گا اور یہاں پر میں نے کلک کر دیا ہے یہاں سے برش ٹول لوں گا اور اس کے فلو کو اوپیسٹی کو کم کروں گا اور اس میں آخری کام ہم اس سے تھوڑا سا واضح کریں گے تاکہ ہمیں نظر آئے آنا چاہیے تو یہاں تک یہ بیسٹ ہے اب اس میں لاسک کام ہم یہ کریں گے اس میں سپول کو بھی امیج کو اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور اس یہاں سی نیچے ڈڑو کر دیں گے میں اسے یہاں لے آتا ہوں اسے کنٹرول ٹی سے چھوٹا کر دیں گے شیفٹ اور آلڈ کی مدد سے شیفٹ اور آلڈ کی مدد سے میں اسے چھوٹا کر دوں گا یہاں سے ہم اسے اوکے کر دیں گے اور اسے ہمیں اسے اوپر رکھوں گا تاکہ ہمیں یہ اس ٹینی کے اوپر چاہیے کنٹرول جے اس کی کوپی لے لی میں نے اگین اور اس میں یہاں پر ایڈ کر دوں گا یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد فرنڈز اب جو ہمارا لاس کام ہے وہ اس میں برڈ ایڈ کرنے ہیں ہمیں یہ فائنل ٹچنگ کے لیے اس پچر میں ہم اس پر برڈ ایڈ کریں گے اور اس میں اس لے آتا ہوں اور اسے منیمائز کر کے کنٹرول ٹی سے اسے سیلیک کریں گے شیفٹ اور رولڈ کو ہولڈ کریں گے رائیٹ کلک کر کے فلپ اوریزنٹل کر دیں گے اور میں اس کی کوپی لے لوں گا یہاں سے کنٹرول جے سب سے پہلے اسے سیلیک کر دیں گے کنٹرول جے سے اس کی میں اگین کوپی لے لی اور میں اسے یہاں سے کنٹرول ٹی سے چھوٹا کر دوں گا شیفٹ اور رولڈ کو ہولڈ کر کے اور یہاں سے اسے میں نے سیلیک کر دیا سلکھ کرنے کے بعد اور اسے یہاں سے میں رائٹ کلک کر کے فلپ ہوریزنٹل کر دوں گا تو یہاں تک یہ بیسٹ ہے اور اس میں لاس کام اگین ہم دوبارہ سے یہاں پر ایجیسمنٹ میں آئیں گے ایجیسمنٹ میں آنے کے بعد کلر بیلنس میں آئیں گے اور کلر بیلنس میں آنے کے بعد ہم اس اگین پورے کو یہاں سے کلر بیلنس کر دیں گے تو یہ یہاں تک آپ کے سامنے ہے ہم نے آج کی ایمیج اور آج کا جو ورک ہے ہم نے تیار کر دیا ہے گلاس وال پیپر جو آج کے فوٹو شوپ میں میں آپ کے لئے لے کر آیا تھا فرینڈز اگر آپ میں آج آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پروبلم پیش آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور اگر اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور دعا میں لازمی حاضر رکھے گا اللہ حافظ